اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو سائٹ ٹی وی دوستو گائے ہر گر میں موجود ہوتی ہے اور گائے کا دودھ اور گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے مگر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے گائے اور بیلو کے بارے میں بتاؤں گا جو شاید ہی پہلے کبھی آپ نے دیکھے ہوں ان گاؤں اور بیلو کو دیکھ کر یا کبین آپ بھی حیران رہ جائیں گے سو کانلی آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو یہ بات سن کر شاید آپ کو بھی عجیب لگے مگر آپ گائے کی ایک نسل بھی انسانوں کی طرح بارڈی بیلڈر بن چکی ہے حالانکہ یہ گائے مسل بنانے کے لیے انسانوں کی طرح جیم تو نہیں جاتی یہ صرف جینیٹک کا کمال ہے اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ نہ ہی اس کے کھانے میں کسی قسم کی تبدیلی کی گئی ہے گائے کی یہ نسل صرف سیلیکٹک بریڈنگ کی بدولت ہے جو انہیں بارڈی بیلڈر کی طرح مسکلر بناتی ہے یہ گائے ہترناک لکس کے برقس کافی زیادہ انسان دوست ہوتی ہے دوستو ان گاؤں کے پیٹر انسانوں کی طرف سے ایک ہال یعنی سراخ کیا جاتا ہے یہ ہال اس طرح نظر آتا ہے جیسے گاڑی میں پٹرول ڈالنے والی جگہ کا ڈکن ہوتا ہے اس ہال کے پیچھے کی وجہ ہرگید یہ نہیں کہ ان گاؤں میں کسی طرح کی بیماری ہے بلکہ ہال گائے کے فوڈ کو ڈائیجیسٹیو یعنی ان کی ہوراک کو حضم ہونے میں مدد دیتا ہے اگر گائے کوئی غلط چیز کھا لے تو اسے یہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے اس ہال کا رابطہ گائے کے سٹمک اور پیٹ کے ساتھ ہوتا ہے سویڈن اور ہالینڈ میں گائے کے جسم پر بنائے گئے اس ہال کو کینولا کہا جاتا ہے سائنس تانو کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں بلکہ ایسا کہنے سے گائے کی سیت اچھی رہتی ہے اور گائے زیادہ طاقت در ہونے کے ساتھ ساتھ دودھ بھی زیادہ دیتی ہے دوستو اس بیل کے سنگھ کو دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کیونکہ اس کے سنگھ آن بیلوں کی نسبت بہت زیادہ بڑے ہیں اس کے علاوہ یہ بیل دوہزار چودہ میں سب سے لمبے سنگھو والے بیل کا ایوارڈ بھی جیت چکا ہے اس بیل کے سنگھو کی لمبائی دوہزار چودہ میں دو سو ستاون سنٹی میٹر تھی اور اس بیل کے مالک نے اس بیل کا نام لیزیز بلو گراس رکھا ہے اس بیل کے مالک کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ صرف جینٹک کا کمال ہے اس سے پہلے اس بیل کے باپ اور دادا کے سنگھ بھی کافی زیادہ لمبے تھے لیکن اس بیل کے سنگھ ان سب سے لمبے نکل آئے نمبر فور نکرز دوستو اس گائے کو گاؤں کا راجہ بھی کہا جاتا ہے اس گائے کا نام نکرز ہے اور یہ گائے دوہزار اٹھارہ میں بہت زیادہ سرخیوں میں بھی رہی جس کی وجہ اس گائے کی سائز اور جسامت ہے جس کی وجہ سے یہ گائے تمام گاؤں میں منفرد نظر آتی ہے اس گائے کی عمر سات سال ہے اور اس کی لمبائی ایک سو چرانوے سنٹی میٹر ہے اور اس گائے کا وزن چودہ سو کلو گرام ہے اس گائے کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس گائے کا مالک ایک فارم کو چلاتا تھا جہاں پر جنوروں کو زبا کیا جاتا تھا لیکن جب یہ گائے اس مالک کے پاس آئی تو وہ اس گائے کی خصوصیات کو دیکھ کر ہران رہ گیا اور پھر اس شخص نے اس گائے کو زبا نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اب یہ گائے پوری دنیا میں مشہور ہو چکی ہے نمبر 5 خالکر کاو دوستہ یہ گائے صرف بھارت میں پائی جاتی ہیں اس گائے کا نام خالکر کاو ہے اس گائے کے سنگ بہت زیادہ نوکیلے ہوتے ہیں اس گائے کے سنگ بہت زیادہ عجیب اور لمبے دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جب اس گائے کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ اڈیا میں گائے کی پوجا کی جاتی ہے اس لیے اس گائے کو حاصل طور پر پوجا جاتا ہے یہ گائے دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت بھی لگتی ہے دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانچ سکے تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ حیار رکھئے اللہ حافظ